اگلا بھی سوال پونے سے ہی ہے اور پردیپ ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے سوال بھیجا ہمیں مارکسنس فارما کے بارے میں پانچ سو شیئر ان کے پاس ہیں مارکسنس کے اور خریداری انہوں نے کی ہے پیتالیس روپے کی بہاو پر تو ابھی ہلکی فائدے میں ہے اور یہ سمجھنا شاید تھوڑا مشکل ہوگا کہ انہوں نے خریداری گرنے کے سمجھ کی تھی یا اس کی چال تھوڑی اوپر کی اور پلٹ جانے نیچے کے سطر جو اس نے تیتیس کے آس پاس تک دیکھے تھے وہاں سے سمجھنے کے پروسس میں جب یہ پیتالیس پار کر رہا تھا تب انہوں نے خریدا ہے لیکن فیلال ابھی اس میں کرنا کیا چاہیے کیا صلاح رہے گی جس طرح سے یہ سو کے اوپر سے گرا اور سیدھے تیتیس تک آیا اس نے بہت سارے نویشکوں کا بھروسہ توڑا ان کا پیسہ ڈوبایا لیکن اب کیا آپ کو لگتا ہے چیزیں بدلیں گے اس میں یا سابدھان رہنا چاہیے دور رہنا چاہیے مارکسلز کا اور اور لانگ ٹرم ٹرینڈ دیکھو تو ابھی بھی بیریش ہے اس کے لئے بہت ایمپورڈنٹ تھا کہ یہ 57 کے لیول کے اوپر سسٹین کر پائے لیکن 57 کے لیول سے ہی ہم نے اس کو پلٹتے ہوئے دیکھا ہے یہ کافے سٹرونگ ریسٹنس آرہا ہے اس لیول پر مجھے لگتا ہے ان کی اگر پوزیشن ہے تو 50% پوزیشن یہاں پر بک کر کے باقی پوزیشن میں 44 کا ایک ریوائی سٹاک لاؤس رکھیں اور دیکھیں کہ یہ سٹاک 57 کے اوپر سسٹین کر پاتا ہے کہ نہیں اگر 57 کے اوپر سسٹین کر پاتا ہے تو 69 سے لے کر 70 تک کے لیول سے اسپیک کر سکتے ہیں آدھی پوزیشن یہاں پر ضرور بک کر لیں کیونکہ لانگ ٹرم ٹرینڈ میں ابھی بھی بیریش سگنلز ہے جی اب اگلا سوال ہمارے پاس ہے گورک سبالے کا بتائیں گورک کیا جاننا چاہیں گے آپ گورک آپ سن پا رہے ہیں ہمیں ہاں سر جی پوچھے اپنے سوال آہ سر میں ریلائنٹس کیپٹل لیا ہوا ہے جی 348.5 سے لیا ہے جی چلے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ابھی فائدے میں ہیں دہرال اگر ہم اس کا سال بھر کا چارٹ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے بیوک کہ یہ ایک رینج کے اندر بڑے رینج کے اندر اوپر نیچے ہو رہا ہے لیکن اگر اس کو تھوڑا اور پہلے سے دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ لگ بھگ 6714 کے آس پاس سے اس نے جو گرنا شروع کیا تھا اس گراؤٹ کی ابھی تک پوری بھرپائی ہوانے میں تو کافی سمیں لگا ہے لیکن وہ جو اس اسمیں نیچے کی چال بنی ہے اس بڑے سٹرکچر میں ابھی تک ہائے رہائی بننا شروع نہیں ہوا ہے یعنی یہ نہیں مان سکتے کہ وہ جو لمبی گراوٹ ہے اس سے یہ باہر نکل گیا ہے کیا کہیں گے آپ یہ تو صحیح ہے کہ اس نے ہائے رہائی بنانا ابھی شروع نہیں کیا ابھی بس اس کے ٹرینڈ کے مجھے لگتا ہے شروعات ہی ہوئی ہے لیکن اس نے جو جنوری دوہزار سولہ سے جو فال دیکھنے کو ملا تھا وہاں سے لے کر اب تک اس نے ایک بہت اچھا ویج فارمیشن بنایا اور اس کا تین سو چالیس کے اوپر بریک آؤٹ دیا ہے اور مجھے لگتا ہے اس کا ٹارگیٹ چار سو پینتیس سے لے کر چار سو چالیس تک آرہا ہے تو ڈیفنیٹلی ریلائنس کیپٹل ہولڈ کریں ایک ریوائیس ٹاپلوس رکھیں 352 کا اور اپنی پوزشن کو ٹریل کرنے ہی کوشش کریں چار سو چالیس تک کی ایک ٹارگیٹ اسپیک کر سکتے ہیں اس میں جی اگلا سوال ممبئی سے ہے اور پرشاند بی ایچ ایل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس امیس بیجا ہے انہوں نے سو شیئر خرید رکھے ہیں انہوں نے ایک سو دو ان کا خریداری کا بھاو ہے تو اس میں فائدے میں آگئے ہیں بی ایچ ایل نے بہت سارے نیشکوں کو کاروباریوں کو کافی نقصان دیا تھا پہلے کیونکہ لگاتار اس میں ایک کمزوری بنی ہوئی تھی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب کچھ لوگ اس میں تھوڑا فائدہ کماتے ہوئے دکھ رہے ہیں کیونکہ نیچے کس طر سے اس نے بھی سنبھلنا شروع کیا ہے لیکن اس میں بھی کہانی وہی ہے کہ نیچے نبے کے آس پاس تک جانے کے بعد یہ سنبھلا تو ہے ضرور پلٹا ہے وہاں سے پرسنٹیج میں دیکھیں تو لگ بھگ 20% کی تیجی اس نے دکھا دی ہے 20-20% کی لیکن اس کے بعد بھی ابھی یہ بھروسہ کر پانا کہ اس نے جو لگ بھگ پونے 300-300 کے آس پاس سے گرنا شروع کیا تھا وہ گراؤٹ پلٹ گئی ہے یہ بھروسہ کرنا کیا بھی ممکن ہے نہیں راجیر جی مجھے لگتا ہے it will be too early to say that کہ اس کا bullish trend شروع ہو گیا ہے کیونکہ ابھی بھی اگر میں long term charts میں دیکھو تو trend bearish ہی ہے لیکن short term میں اس نے ایک اچھا pattern بنایا ہے جس کا target مجھے لگ رہا ہے 122 سے لے کر 123 تک آ سکتا ہے تو میں نے یہ سلا دوں گا کہ اپنے portion کو hold کریں یا پھر آدھی portion یہاں پہ یہ book کر سکتے ہیں 50% portion book کر کے باقی میں 102 کا revise top loss رکھیں اوپر میں 122 سے لے کر 123 کی range ملتی ہے تو اس range میں اپنی پوری portion cover کر لیں بلکل